سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو آپ روزے محشر آپ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمیتے ہیں آپ کون سا عمل اللہ کے حضور سب سے پہلے پیش کر جائیں گے ہماری یہ ایلت اللہ اچیومنٹ ہے ایک عمل کہ ہم نے لوگوں کو بابوں کی بجائے کتابوں سے جوڑا ہے اور کتابیں اس شخصیت کی تعلیمات جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزے کا یہ کلپ ابھی تازہ ہی اپلوڈ ہوا ہے ہم تازہ ہی مثال پیش کر دیتے ہیں سات دن پہلے مرزے نے کیا کہا تھا وہ آپ سن لیں اچھا جب یہ میں نے دعا ان کی پڑی ساب القاف والی فلم دیکھی وہ ایران والی میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو نا ہتھیار بنایا ہے میں نے کہا جی مجھے وہ اسم آزم مل گیا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا یہی دعا ہے ہماری کامیابی کا راز یہی دعا ہے ربنا آتینا باللہ دن کا رحمہ وہیئ لنا من امرینا رشدہ دعویٰ یہ تھا کہ میں بابوں سے توڑ کر کتابوں سے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو جوڑ رہا ہوں حال یہ ہے کہ اسم آزم فلموں سے تلاش کر رہا ہے حالانکہ اسم آزم کے بارے میں کتب حدیث میں مختلف روایات موجود ہیں مثلا سنر بن امباجہ حدیث نمبر 3857 وغیرہ لیکن جس آیت کے متعلق مرزے نے کہا کہ مجھے اسم آزم مل گیا کسی بھی حدیث میں اس آیت کو اسم آزم نہیں کہا گیا اب آپ بتائیں یہ بابوں سے توڑ کر کتابوں سے جوڑ رہا ہے یا فلموں سے جوڑ رہا ہے